بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین سریخ المستسرخین موضع حاجات الطالبین معثمد المؤمنین والصلاة والسلام علی اشرف الولین والاخرین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمتلللہ رحمتلللعالمین طاہا و یاسین مولانا وسیدنا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین لکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین و لعنت اللہ علی اعدائهم و قاتلیهم و غاسب حقوقهم و منکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سلوات پاہ محمد وآلہ علیکم السلام ورحمت اللہ اس علاقے کی ایک معتبر آبادی کا نام جلال پور ہے اور اس جگہ مومنین کی ایک بڑی تعداد میرے اعتبار سے تقریباً پینتیس ہزار کی آبادی اس علاقے کی ہے جس میں مومنین بستے ہیں جب تک رہیں مومنین جب تک رہیں یہ آبادی معتبر رہے گی اور اگر ایمان سے خالی ہوتے گئے ظرف تو خوشک سالی آ جائے گی اور اگر خوشک سالی آئی تو انسان تو رہیں گے مومنین نہیں رہیں گے ہی ایمان انسان کی وجود میں دو طرح سے وارد ہوتا ہے ایک اس کی خاندانی شرافت اور فطرت الہی کی بنیاد پر یہ وہ ایمان ہے کہ جس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے خاندانی شرافت اور فطرت الہی اور دوسرے قصب کمال ایمان کی وادی میں جس قدر وہ قصب کمال کرتا جائے گا اور یہ چیزیں کیسے حاصل ہوں گی بلکل ویسے ہی جیسے انسان کا وجود دو چیزوں سے مل کر مرتب ہوتا ہے ایک اس کا مادی وجود ہے ایک اس کا معنوی وجود ہے مادی وجود جتنا خالص ہوگا انسان ایمان سے قریب ہوگا اور روحانی وجود جتنا خالص ہوگا انسان امام سے قریب ہوگا سلوات پڑھیں محمد وعالم یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جدہ جدہ اگر انہیں محسوس کیا جائے اس لیے کہ روح کا تقاضہ ہی یہی ہے کہ چونکہ من روحی کا لقب رکھتی ہے روح انسانی میری طرف منصوب روح یعنی اللہ کی طرف منصوب روح تو اس روح کا تقاضہ ہی یہی ہے کہ وہ امام سے وابستہ رہے اس لیے کہ امام پرتو کمال و جمال الہی ہے روح اسی کی طرف بڑھتی ہے اور قصب کمال کرتی ہے جسم بھی ایسا ہی ہے ہم کو جو امام بخشا گیا ہے یا احمد تاہرین جو بخشے گئے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے منت اور احسان ہے ظاہر ہے ہم پتھروں کے آگے نہیں جھکتے درختوں کے آگے نہیں جھکتے سورج کے آگے نہیں جھکتے چاند کے آگے نہیں جھکتے ستاروں کو معتبر نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو اگر اعتبار ملتا ہے تو ان سے وابستگی کی بنیاد سلوات پڑھیں محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور بلند آباد میں سلوات پڑھیں اگر ہم ان چیزوں کو اعتبار اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ملتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں کہ یہ سوچیں کہ ہم خود معتبر ہیں خود ہم خود معتبر نہیں ہیں ان سے وابستگی کی بنیاد پر معتبر ہیں ورنہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے تو بیٹھنے کا عدب بھی جو ہے وہ اگر اہلِ بیت سے وابستہ نہ ہو تو منمتاؤ سے وابستہ ہوتا ہے سلوہ پڑھیں محمد و عالمات تو حضور نے جو ہے وہ حکم دیا ہے پروردگارِ عالم نے حکم دیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی آنے والا آیا ہے تمہارے درمیان تمہاری بز میں تو اس کے لئے جگہ میں وسعت دے دو ہے نا جگہ میں وسعت دے دو یعنی وہ بھی بیٹھ جائے تمہارا ہم نشین بن جائے یہ عجیب نفسیاتی چیز ہے کہ جو پروردگارِ عالم نے نبی کے ذریعے ہمیں تعلیم کی ہے کہ اگر اس کی عادت پڑ گئی کہ جگہ میں بیٹھنے کی جگہ میں وسعت دینے لگو تو دل کی جگہ میں بھی وسعت دینے لگو دل کی جگہ میں بھی وسعت پیدا ہونے لگے گی ہے ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ اگر ہم ایسے ہی گفتو کرتے رہے تو پورا وقت ختم ہو جائے گا اور جو آئے کریمہ منتخب کی ہے اس کی طرف سوجہ نہیں دے پاؤں گا ارشادِ احادیت ہے تُلِعْمَلُو فَسَّيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمُ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کرو پروردگارِ عالم یہ کیوں فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے انسانوں سے یہ کہہ دیجئے کہ عمل کرو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر بے عمل رہو گے تو زندہ ہی نہیں رہو گے عمل زندگی ہے اور اگر وجود میں زندگی نہیں پائی جائے گی تو انسان جو ہے وہ نقل و حرکت سے محروم ہو جائے گا اور یہ جو نقل و حرکت سے محرومی نصیب ہوگی وہ کسی بھی پیمانے میں ترقی کی طرف نہیں لے جائے گی ترقی چاہتے ہو تو عمل کرو لیکن یہ عمل کیسا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا السَّالِحَاتِ عمل کی میراج کا عمل ہے عمل کی ایمان کی میراج کا نمونہ ہے عمل سالح ایمان کی میراج کا نمونہ ہے عمل سالح اگر عمل سالح نہیں ہے تو یہ عمل سالح کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے اگر اللہ دیکھ رہا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمُ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے تم عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے عمل کرو کا اظہار ہے انسان کا اختیار سمجھ رہے ہیں انسان کا اختیار ہے جب یہی کہا جا رہا ہے تم عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو لیکن وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں ہم تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں خدا کا کوئی میار ہے انہو علا کل شہین قدی ہے نا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اور وہ کریم ہے وہ غفور ہے تو اب اگر ایسا پروردگار ہے تو وہ ہم سے جو چاہتا ہے وہ عمل کیسا چاہتا ہے ایسا عمل کرو جو خدا کو پسند آئے سیاراللہ عملکم تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اب اگر ہمارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیسا عمل کریں کسی کو گالی دے کر کے عمل کریں کسی سے بگڑ کر کے عمل کریں اپنی بڑائی بیان کر کے عمل کریں سمجھ رہے ہیں غیبت کر کے عمل کریں جھوٹ بول کے عمل کریں یہ سب عملی تو ہے کوئی زبان کا عمل ہوتا ہے کوئی کان کا عمل ہوتا ہے کوئی زبان کا کوئی آنکھوں کا عمل ہوتا ہے کوئی ہاتھوں کا عمل ہوتا ہے کوئی قدموں کا عمل ہوتا ہے لیکن ہمارے ہر عمل کی نگرانی کرنے والا پروردگار ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ تمہارے ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے تمہارے ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے اگر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے تو اگر کسی سے لڑنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکال رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے کسی کی توہین کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنا رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے کسی کا حق چھیننے کے لیے جا رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے کسی کی توہین کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے سو رہے ہو جب بھی سمجھو کہ خدا دیکھ رہا ہے جاگ رہے ہو جب بھی سمجھو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو اگر سونے پہ یہ اتمینان ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو ایسی نیند آئے گی کہ کبھی نہ آئی ہوگی اس سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد یہ اتمینان ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جب یہ اتمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے تنہ کیوں چھوڑے گا تلواریں چالیس عدد ہوں یا چالیس ہزار عدد ہوں سمجھ رہے ہیں فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے عمل کو دیکھتا اگر خدا عمل دیکھ رہا تھا تو اسے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اپنی رضا دے دی سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد اتنا پسند آیا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اب یہ نہ سوچنا کہ تمہارا اللہ اگر تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا اول تو یہ کہ تمہیں اشرف مخلوق بنایا ہے اس نے تو وہ تم سے پسندیدہ عمل ہی چاہتا ہے برا عمل چاہتا ہی نہیں جسے خدا نے اشرف مخلوق بنایا ہو اسے کیا چاہے گا اچھا عمل چاہے گا یا برا عمل چاہے گا اور اگر اچھا عمل چاہے گا اس لیے کہ اسے اچھا بنایا ہے اور اگر وہ برا عمل کر رہا ہوگا تو اللہ کو کتنی تکلیف ہوگی جس نے اسے بنایا ہے انسان کو جس نے بنایا ہے اسے کتنی تکلیف ہوگی میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جو یہ کر رہا ہے میں نے بنایا تو اس لیے تھا کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو اور میں فرشتوں کے درمیان جنہیں اس کا سجدہ کرایا تھا ان فرشتوں کے درمیان فخر کر سکوں کہ دیکھو یہ جو سجدہ کرایا تھا اس کا مقصد یہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کتنی باعظمت مخلوق ہے پہچانو یہ کون ہے پہچانو یہ کون ہے اور تو اور پروردگار اتنا کریم ہے ہماری اشرفیت کے معاملے میں اور ہمیں باوقار دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ جب ہم کوئی برا عمل انجام دینے لگتے ہیں تو وہ ان فرشتوں کو جن کو سجدہ کرایا تھا ان کی آنکھوں کو پہ پردہ ڈال دیتا ہے جی دعای کمیل میں ہے نا پردہ ڈال دیتا ہے کیوں پردہ ڈالتا ہے اس لیے پردہ ڈالتا ہے کہ خدا کو انسان عزیز ہے خدا کو انسان عزیز ہے اور وہ انسانیت سے پس جتنی بھی مخلوق ہیں ان کے سامنے اس انسان کی توہین گوارہ نہیں کرتا اور چونکہ توہین گوارہ نہیں کرتا لہذا فرشتوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ یہ جو برا کام کر رہا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ نہ دیکھنے پائیں یہ نہ دیکھنے پائیں اور اتنی دیر تک نہ دیکھنے پائیں اتنی دیر تک نہ دیکھنے پائیں جب تک کہ یہ میرا بندہ عمل کرتا رہے اور عمل کرنے کے بعد شرمندگی کی منزل پر نہ آ جائے شرمندگی کی منزل کے اوپر نہ جیسے ہی اس نے شرم ساری کا اظہار کیا کہ پالنے والے میں نے غلطی کی میں نے خطا کی میں نے گناہ کیا میں نے تیری بارگاہ میں تیرا حکم نہیں مانا اپنے آپ کو ظلیل کیا تو پروردگار عالم یہ کہتا ہے اب یہ پردے ہٹاؤ اس لیے کہ اس کی قربت جو ہم سے ہو رہی ہے وہ فرشتوں کو دکھائی دینے لگے اور عجیب و غریب ہے نہیں ہٹاتا اور ان سے یہ کہتا ہے ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو لکھنا نہیں اگر کچھ دیکھا بھی ہے تو لکھنا نہیں کب تک نہ لکھنا کب تک نہ لکھنا روایات کی روشنی میں ملتا ہے کہ سات گھنٹے تک سات ساعتوں تک پروردگار عالم فرشتوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ نام آمال میں اس کے گناہ لکھیں معصوم نے ارشاد فرمائے کہ یہ سات ساعتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں سات ساعت کے درمیان کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ضرور آ جاتا ہے ایک سات ساعت پڑے محمد و آل محمد کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ضرور آ جاتا ہے ہے نا اور حدیث یہ کہتی ہے نیکیاں گناہوں کو دھو دیا کرتی ہیں نیکیاں گناہوں کو دھو دیا کرتی ہیں تو اب اگر کوئی ایک نماز آ گئی اور اس نماز کے وقت کے اوپر یہ مسلح کے اوپر کھڑا ہو گیا قبلہ روح کھڑا ہو گیا خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوا پالنے والے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے گناہ کیا تھا لیکن تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں اب جو تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں تو تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تُو بخشنے والا ہے تُو ہمارے گناہوں کو سمجھ بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے لہٰذا ہمیں امید ہے کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ سارے گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں اگر کبیرہ بھی ہوں اس سلوات پڑھے ہیں محمد و آلے محمد پر ایک مرتبہ اور سلوات پڑھے ہیں محمد و آلے محمد اللہ دیکھ رہا ہے قلع ملو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ عمل کرو پس خدا وند عالم تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے جس دن ہمارے جوانوں میں یہ بات ان کے دل میں یہ رائج ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے پروردگار دیکھ رہا ہے یقین جانئے اگر کوئی سامنے والا گالیاں بھی دیتا ہوگا اور اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں لے کے آئے گا جذبات کو کنٹرول کرے گا زبان کو کنٹرول کرے گا یعنی تحارت کی طرف جائے گا کسافت سے دور ہوتا جائے گا ہے نا اور اگر جوانی سے یہ قیف پیدا ہو جائے تو ضعیفی تک وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ جس میں انسان کی عظمت جوان ہو جائے گی انسان کی عظمت جوان ہو جائے گی اسے کمال ملتا چلا جائے گا اور حقیقت بھی یہی ہے جوانی آغاز کمال کا نام ہے اور اسی کمال کے اوپر چلتے ہوئے ضعیفی کا آ جانا انتہائے کمال ہے سمجھ رہے ہیں اگر ضعیفی کمال بن جائے تو حبیب کی معنی تیر ہو جاتی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد ایک مرتبہ اور سلوات پڑھے محمد و آل محمد کتنی پختگی آ جائے ہمارے بچوں کے درمیان ہمارے بچوں کے اندر کتنی پختگی کتنی پاکیزگی آ جائے گی پھر آپ یہ سوچتے ہیں روایات میں علماء نے آپ سے بھی بیان کیا ہوگا کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے پروردگار عالم کے نزدیک کہ آپ جب چلتے ہیں راست میں بازار کتنے ہیں کبھی کبھی کندے سے کندہ چھلنے لگتا ہے ہے نا اور لڑائی کے بھی امکانات پیدا ہونے لگتے ہیں لیکن کتنا کریم ہے پروردگار کہ صرف ظاہری انسان ہی نہیں بہت سی بلائیں ہیں جو ہمیں گھیرے رہتی ہیں بہت سی بلائیں ہیں جو ہمیں گھیرے رہتی ہیں بہت سے شیاتین ہیں جو ہمیں گھیرے رہتے ہیں پروردگار عالم نے فرشتوں کو پیدا کس لیے کیا ہے حمد و سنہ کے لیے بھی پیدا کیا ہے اور جنہیں سجدہ کرایا ہے ان کی خدمت کے لیے بھی پیدا کیا ہے اور جب ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم جو راستہ چلتے ہیں ہمارے اردگے جیسے بلکل ویسے ہی جیسے کوئی پرائم میریسٹر کسی ملک کا جب جانے لگتا ہے تو ادھر سے بھی اسکورٹ کیا جاتا ہے ادھر سے بھی اسکورٹ کیا جاتا ہے ہے نا ادھر سے بھی حفاظت کی جاتی ہے ادھر سے بھی حفاظت کی جاتی ہے راستہ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ اتمنان سے چل رہا ہو فرشتے ہمیں چاروں طرف سے گھیر کے ایسے ہی لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم سے بلائیں دور ہوتی جاتی ہیں یہ بلائوں کو دور کرتے ہیں یہ عذیتوں سے نجات دلاتے رہتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں کتنا بہترین ہے وہ انسان جو اس تصویر کو اپنے دل و دماغ میں بساتا ہے کہ پروردگار عالم کا کرم ہے اور کتنا بہترین ہے وہ انسان کہ یہ جو تصور ہی نہیں رکھتا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس منزل کے اوپر پہنچایا ہے کتنا بہتر ہے وہ انسان اپنی ویلیو نہیں سمجھتا اپنی حقیقت نہیں سمجھتا اپنی عظمت اور اپنا کمال نہیں سمجھتا دیکھئے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم سامنے سامنے سنا کرتے ہیں اور تنہا اہل بیت علیہ السلام کے لئے سنتے تو یہ نمونہ ہے ہمارے لئے یہ جو نمونہ ہے ہمارے لئے تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ فرشتے ان کے خدمت گزار ہیں آپ کے خدمت گزار نہیں ہیں فرشتے اگر ان کے خدمت گزار ہیں تو آپ کے خدمت گزار بھی ہو سکتے ہیں بشرتے کہ آپ اہل بیت والے ہوں بشرتے کہ آپ اہل بیت والے ہوں سیرت اہل بیت آپ کے اندر جلوہ گر ہو اور اگر سیرت اہل بیت آپ کے اندر جلوہ گر ہو تو جس طرح سے اہل بیت کا احترام فرشتے کرتے ہیں اسی طرح آپ کا احترام بھی فرشتے کریں جی آپ کا احترام بھی فرشتے کریں پروردگار عالم نے فرشتوں کو انسانوں کی با ایمان انسانوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے با ایمان انسانوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ تو اگر ہم جائزہ لیتے رہیں اپنے عمل کا کیوں جائزہ لیں اس لیے جائزہ لیں کہ ہم اگر کسی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نہاتے ہیں دھوتے ہیں آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں بالوں میں اچھی طرح سے کنگی کرتے ہیں بہترین لباس پہنتے ہیں ہے نا اور خطوت اچھی طرح سے بنا لیتے ہیں اس لیے کہ کسی بزرگ شخصیت کے سامنے جانا ہے وہاں ان سے ملاقات کرنی ہے اور وہ بھی ملاقات اگر دو سکنٹ کی بھی ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے ہم افتخار کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے دو سکنٹ کی ہی صحیح ملاقات تو کیا ہے پوری زندگی ایک مرتبہ دو سکنٹ کی ملاقات ہمیں حاصل ہوئی تھی تو ہم نے فخر کیا پوری زندگی اللہ خواہ پر خداوند عالم نے ہمیں بلایا ہے ہر روز پانچ مرتبہ ہم سے ملنے کے لیے ہے نا ملنے کے لیے بلایا ہے آ جاؤ ہی علی الصلاح آ جاؤ نماز کے لیے ہی علی الفلاح آ جاؤ نیکیوں کے لیے ہی علی خیر العمل آ جاؤ بہترین عمل کے لیے بلا کون رہا ہے بلا کون رہا ہے اور توہین کون کر رہا ہے تو ہم کس کی توہین کر رہے ہیں اللہ کی یہ جو مسئدیں ہیں ان سے آزان کی آوازیں آتی ہیں اتنی بڑی بستی ہے صرف ایک جعفر آباد محلہ کئی ہزار ہیں یہاں نا یہ کئی ہزار افراد کی لیے اتنی ہی چھوٹی مسجد کافی ہے جب ہر روز پانچ مرتبہ کہا جا رہا ہے ہی علی الصلاح ہی علی الفلاح ہی علی خیر العمل تو آپ دیکھیں نہیں کہنے کے مطلب جو ہے وہ یہ کہ آزان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے سواب بیان کر دیے جائیں تو لوگ آپس میں آزان دینے کے لیے تلواریں نکالنے ہیں تلواریں نکالنے ہیں کیوں ایسا ہے کہ تلواریں نکالنے ہیں کہ ہم آزام دیں گے ہم آزام دیں گے وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معزن ہوتا ہے وہ ترجمانِ صدائے پروردگار ہوتا ہے ترجمانِ صدائے پروردگار ہوتا ہے اور اگر ترجمانِ صدائے پروردگار ہوتا ہے تو بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے رسول بلا رہے ہو ویسے ہی معزن بلا رہا ہے فاصلہ ہے اللہ اور رسول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے لیکن اللہ اور رسول کے اور معزن کے درمیان رسول ایک فاصلہ ہے بس یہی ایک فاصلہ ہے یعنی پروردگار کی ذات سے متسل ہے رسول رسول کی ذات سے متسل ہے معزن اب اگر معزن بلا رہا ہے تو گویا خدا کا ترجمان ہے رسول کا ترجمان ہے جو پکار رہا ہے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو جیسے ہی سنتے ہیں حیال السلا ویسے ہی اپنے سارے کام چھوڑ کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں اِذَا نُودِیَا لِسَّلَاةِ مِيَوْمِ جب تمہیں ازان کے لیے جمعہ کے دن بلایا جاتا ہے تو تجارت چھوڑ دو دوڑ پڑو خدا کی بارگاہ میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے فَإِذَا قُزِيَتِ السَّلَاةُ ہے نا فَنْتَشِرُوْفِ الْعَرْضِ وَابْتَغُوْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کیا کہاں ابھی تک تم تجارت کر رہے تھے جب نماز ادا کر چکے تو اب نکلو فضلِ پروردگار تلاش کرو سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد اب یہاں رزق نہیں ہے روزی نہیں ہے اب یہاں فضلِ پروردگار ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں نکلنا سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد بھئیہ یہ موبائل جو ہے وہ ساری چیزوں کو تو حضم کر گیا ہے گھڑی اوڑی بجے کہیں گے ایسا نہ ہوگی مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہیں منٹ ہو گئے تو یہ اس بات کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ نماز درمیان میں اگر ہو تو نماز سے پہلے تجارت تجارت رہتی ہے اور نماز کے بعد تجارت فضلِ پروردگار بن جاتی ہے تجارت فضلِ پروردگار بن جاتی ہے تو سوچنا چاہیے کہ کتنی عظمت ہے اس نماز کی کہ جسے بلائی جا رہا ہے پوری زندگی میں دو سکن کے لیے ایک فاسق سے فاجر سے بے عمل سے توہین پروردگار کرنے والے سے ملنے کی تمنا انگڑائی لیتی رہتی ہے اور ملاقات ہو جاتی ہے تو پوری زندگی ناز کرتے ہو اور اس سے ملنے کے لیے کہ جو خالق بھی ہے جو رازق بھی ہے جو کریم بھی ہے جو غفور بھی ہے جو قدرت والا ہے اس سے ملنے کے لیے پانچ مرتبہ وہ ہمیں بلاتا ہے کتنا چاہتا ہے ہمیں توجہ کیجئے وہ کتنا ہمیں چاہتا ہے ہم کتنا اس سے دور رہتے ہیں وہ کتنا ہمیں چاہتا ہے ہم اس سے کتنا دور رہتے ہیں کبھی ہم نے سوچا اس پر کبھی غور کیا اس کے اوپر اعملو اعمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور جب ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے تو ہم کو پکارتا بھی ہے اور اگر پکارتا بھی ہے تو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم آ جائیں اس کی بارگاہ ہمیں امید رکھتا ہے آیا خدا وند عالم اگر وہ پکارے اور ہم نہ آئیں تو ہمارا رزق روکتا ہے ہمارا رزق روکتا ہے ہمارا کھانا روکتا ہے ہمارا پانی روکتا ہے ہماری سانسیں روکتا ہے ہمارا لباس روکتا ہے ہماری زندگی کو پروان چڑھنے سے روکتا ہے نہیں روکتا نہیں روکتا کتنا کریم ہے وہ کتنا کریم تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو روزہ نہیں رکھ رہے ہو اب تو آ رہا ہے نا روزہ ہے نا مولاہ کائنات نے فرمایا بہترین روزہ وہ روزہ ہے جو گرمی کے موسم میں آتا ہے گرمی کے موسم میں آنے والا روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے مولاہ کائنات کیوں کہتے ہیں کہ یہ بہترین روزہ ہے اس لیے کہ یہیں تو امتحان ہوتا ہے یہیں تو امتحان ہوتا ہے اسی موسم میں امتحان ہوتا ہے کہ تم خدا سے کتنے نزدیک ہو تم خدا سے کتنے نزدیک ہو اور اپنے نفس سے کتنے نزدیک ہو اگر نفس سے نزدیک ہوئے تو روزہ ترک کرنے کے بہانے تلاش کروگے اور اگر خدا سے نزدیک ہوئے تو پیاس میں لذت کا احساس پیدا کرلو سلوات پڑھے محمد و آل محمد اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھے محمد و آل محمد ہے نا یہ سامنے کے چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اوپر توجہ نہیں ہوتی تو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے پالنے والے چودہ سو برس ہو گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں تیرا حبیب دیکھ کیسے رہا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد مجلی پڑھا ہوں خدا حافظ اللہ کا حبیب کیسے دیکھ رہا ہے صدیان گزر گئیں اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ حی و قیوم ہے ہے نا وہ تو دیکھ رہا ہے مسلسل دیکھ رہا ہے جب سے ہم خلق ہوئے ہیں جب تک رہیں گے اس کی نگاہیں ہمیں دیکھتی رہتی ہیں والمؤمنون رسول کے ساتھ ساتھ مؤمنین بھی ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں مؤمنین بھی دیکھتے ہیں یہ جو ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے تمہارا رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور کچھ مؤمنین ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں فَيَوْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم تردونا الى عالم الغیب والشہادت پھر پلٹائے جاؤگے عالم غیب والشہادت کی طرف پلٹائے جاؤگے غیب وہ چیز ہے جلدی جلدی کہ جو تمہاری نگاہ سے ابھی تک اجھل تھی ایک دن وہ آئے گا يَوْمَتُ بْلَسَّرَائِر کہ پردے اٹھا دیے جائیں گے جو اب نہیں دیکھ رہے تھے اب دیکھنے لگو گے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھ مرتبہ اور سلوات پڑھیں محمد و آل محمد شہادت شہادت ہے شہود کی منزل سے اب جو یہ شہود کی منزل سے ہے تو یہ شہود ہم سے متعلق اللہ اور رسول کے یہاں بلکل ویسے ہی ہے کہ اس میں کوئی بھی غیب نہیں ہے ہم سے متعلق کوئی غیب نہیں ہے ہم سے متعلق کوئی وہاں غیب نہیں ہے اور جب کوئی غیب نہیں ہے تو ہمارا ہر عمل شہود کی منزل میں ہے اگر شہود کی منزل میں ہے یعنی دیکھا جا رہا ہے تو ہم جب وہاں پلٹائے جائیں گے تو اب وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا ہم نے تو یہ نہیں کیا جا تھا کیا تھا عالم شہود میں تمہارے خلاف تمہارے آزاؤ جوارے گواہی دیں گے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم تمہارے موں کے اوپر تالہ ڈال دیں گے وَتُقَلْنِمُنَا عَيْدِهِمْ اور تمہارے ہاتھوں میں قوتِ کلام پیدا کر دیں گے تمہارے ہاتھوں میں قوتِ کلام پیدا کر دیں گے پالنے والے ہاتھ تو عمل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں بولنے کے لیے نہیں بنائے ہیں تو آج اب نہیں کہ کردگار آواز دے پروردگارِ عالم نے تمہارے وجود کو ایک ایسے کمپیٹر اور ایک ایسے ریکارڈنگ مشین کی شکل میں بنا دیا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب تم انکار کرو گے اسی زبان سے تو زبان پتالی ڈال دیں گے اور اس کے بعد تمہارے پورے وجود کو زبان عطا کر دیں گے تمہارے پورے وجود کو زبان عدا کر دیں گے اور جب زبان عطا کر دیں گے تو ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے پھر یہ کیوں کہوں کہ خلاف خلاف گواہی دیں گے بلکہ ہم یہ کہیں کہ آنکھ تمہارے لیے گواہی دیں گی کان زبان تمہارے لیے گواہی دیں گی تمہارے تمہارے حق میں گواہی دیں گی کان تمہارے حق میں گواہی دیں گے ذکر اہلِ بیت سنا تھا سنتا رہتا تھا ہے نا ذکر اہلِ بیت کرتا تھا کرتا رہتا تھا آنکھیں گواہی دیں گی یہ آنکھوں کو رولاتا تھا رولاتا رہتا تھا چاہے ہم اور آپ ہوں یا امیر صاحب ہوں امیر حسین مرحوم خدا وند عالم ان کے درجات کو بلند کریں جو بھی عمل ہاتھ خلاف گواہی دیں گے اسی سے خلاف گواہی دیتی دستخط کیے تھے ہے نا اور اسی سے تو مارا تھا کسی کو اپنے بزرگ کو بھی مارا تھا ہے نا اکثر یہ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے دیکھنے کو خدا کرے کہ کسی مومن کو یہ منظر دکھائی نہ دے کہ گھر میں اگر کوئی ضعیف اور بوڑھا ہو اس کے اوپر جوان کا ہاتھ بلند ہو رہا ہو میں کچھ کہ گیا ہوں اور یہ کب ہے یہ کب ہے یہ اسی وقت ہے کہ جب خدا کو سلسلے بھی یہ تصور نہ رہے کہ وہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے جب تصور نہیں رہتا تو یہی ہوتا ہے نا گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں کوں دیکھ رہا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب کمرے میں بند ہو جاتے ہیں تو کسے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اب جو ہم من مانی کرنا چاہیں گے کریں گے ہی نا اگر دیوار کی آڑ لے لی وہ گناہ کر لیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ جو کچھ بھی کرنا چاہو کرو وہ جو آپ بچپن میں کلاس کے کلاس میں جو وہ کہانی سنا کرتے تھے کہ ایک بچہ بڑا زیرک تھا چالاک تھا استاذ اسے بہت چاہتا تھا لڑکوں نے شکایت کی کہ آپ اس کو بہت چاہتے ہیں کہا چھا ٹھیک ہے کل امتحان تم سب کل لیا جائے گا دوسرے دن جو ہے استاذ نے بہت ساری سارے پرندے ایک ایک کے ہاتھ میں دیئے اور چاہتا تھما دیا کہ جاؤ جہاں کوئی نہ ہو وہاں اسے زبا کر کے لانا سارے لڑکے زبا کر کے لے آئے ایک یہ جو تھا بیچارہ یہ اپنے ہاتھ میں زندہ پرندہ لیے ہوئے اور چاہتا تھا اور چاہتا تھا سب نے ہسنا شروع کیا دیکھا آپ نے آپ یہ کہتے تھے بڑا چالاک ہے بہت تیز ہے یہ تو بڑا بے وقوف نکلا ہے نا بڑا بے وقوف نکلا آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی کہا اچھا تم سب نے تو یہ پرندہ زبا کر لیا اب اس سے پوچھتا ہوں اب جو پوچھا تو کہا استاذ آپ نے تو یہی کہا تھا کہ جہاں کوئی نہ ہو جہاں کوئی نہ ہو اسے زبا کرنا میں جہاں بھی جاتا تھا کونے اترے میں بند جگہوں کے اوپر جہاں بھی جاتا تھا وہاں ایک وجود تو بہرحال ہوتا تھا اور وہ خدا تھا جب بچپن میں یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر آخری سانس تک یہ یقین کمال ایمان اتا کرتا جاتا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے اور ہم جو ہیں دیوار کے پیچھے چلے گئے تو سمجھ لیا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے ہے نا بند کمرے میں ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ اس بات کی اس بات کی دلیل ہے کہ توہید ناقص ہے ہماری توہید ناقص ہے ہم جو گناہ کر رہے ہیں اکیلے میں اندھیرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں رات تاریخ ہو گئی ہے اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جو اندھیروں کا خالق ہے وہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ہماری توہید ناقص ہے اور اگر ہماری توہید ناقص ہے تو رسالت بھی ناقص ہے امامت بھی ناقص ہے ولایت بھی ناقص ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہوا کے نہیں توہید ہماری ناقص ہے ہم یہیں سے گناہ کا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری توہید ناقص ہے جس قدر ہم توہید کو کامل کرتے رہیں گے اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا توہید مکمل کیجئے توہید کو کمال بخشیئے تو آپ وہ دیکھ رہا ہے دامر وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے اور اس کے بعد محفل بھی ہے جیسا کہ آپ حضرات نے فرمایا ہے بعض حضرات نے لہذا آپ اس گفتگو کو یہی روکتے ہیں سلسلہ بڑا طولانی ہے اس لئے کہہ بھی تو اللہ کی دید کا ہی مسئلہ مرحلہ تہہ نہیں ہوا ہے رسول کی دید کا مرحلہ کیا ہوگا اور مومنین کی دید کا مرحلہ کیا ہوگا اب اگر یہ کہا جائے کہ ہم اور آپ مومنین ہیں یہاں ایک چیز بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں اگر یہ کہا جائے کہ آپ مومنین ہیں تو آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اسی اندھیرے اور اجالے کے چکر میں گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے بلا دلیل کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں تو یہ جو چوکتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توہید اتنی ناقص ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جب میں اندھیرے میں آ جاؤں گا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا میں جب اندھیرے میں آ جاؤں گا اسے اگر پوچھنا ہو کہ اندھیرے میں کتنی روشنی ہوتی ہے تو شبہ حجرت جا کے سے دیکھ لیے شبہ حجرت جا کے دیکھ لیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اندھیرے میں اندھیرے میں کتنی روشنی ہوتی ہے جی اندھیرے میں کتنی روشنی ہوتی ہے یہ چیز جو ہے وہ غور کرنے کی ہے کہ ہماری توہید کتنی ناقص ہے اور کتنی مکمل ہے تو اب ہم تو ہیں نہیں ایسے ہم تو خود ہی گناہ کر لیتے ہیں ہم تو خود ہی گناہ کر لیتے ہیں اندھیرے اور اجالے کا فرق بھی نہیں سمجھتے اور گناہ کر لیتے ہیں بعض لوگ تھوڑا سا خدا کی نظر میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے قابل رحم ہو کہ اندھیرے کو دیکھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں وہ کتنے بتر ہیں جو اجالے میں گناہ کرتے ہیں وہ کتنے بتر ہیں کہ جو اجالے میں گناہ کرتے ہیں اندھیرے میں گناہ کرنے والے وہ ہیں جنہیں جو خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن اجالے میں گناہ کرنے والے وہ ہیں کہ جنہیں دوسرے بھی دیکھتے ہیں جنہیں دوسرے بھی دیکھتے ہیں اچھا آپ کو شرم آتی ہے ہم کو شرم آتی ہے اگر کوئی ہمیں اکیلے میں آ کے پیٹ دے تھپڑ مار دیں اور اس نے تھپڑ مار دیا تو آپ یہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یہ تھپڑ مارنے والا ہے اور ہم ہیں جھاپڑ مارنے والا ہے اور ہم ہیں تو اب کسی تیسری آدمی رو نے دیکھا نہیں ہے تو ہماری عزت تھوڑی سے محفوظ ہے اب اگر دو چار آدمی ہوں ان کے درمیان کوئی تھپڑ مار دے کوئی جھاپڑ مار دے تو یہ دو چار آدمیوں کے درمیان رسوائی اور زلط کا ذریعہ بنے گا ہے اور اگر دو چار ہزار افراد ہوں اور اس میں کوئی ایسا ہو کہ جسے اس کے مخفی گناہ کی سزا دی جا رہی ہو توجہ ہے میری طرف گناہ کی سزا دی جا رہی ہو تو وہ کتنا شرمندہ ہوگا اور میشر کے میدان میں کتنے افراد ہوں گے نہیں توجہ کیا آپ نے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے اور پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا تم نے یہ گناہ کیے تم نے یہ گناہ کیے دیکھ کون رہا ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں دس ہزار نہیں اولین اور آخرین دیکھ رہے ہیں اگر ایمان پیدا ہو جائے تو اس سے دور ہو جائیں گے اور اگر ایمان نہ ہوگا تو لاکھوں اور کروروں اور عربوں کے مجمع میں خداوند عالم ہماری ردائے بے غیرتی کو کھائچ لے گا ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد اس سوچنے کی بات ہے کہ نہیں غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور اللہ جب عمل یہ بات اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ خدا کے لیے ہر مرحلے سے گزرتا ہے ہر مرحلے سے گزرتا ہے کہ اس قیف کو محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ چھوٹے عمل کو بھی اہمیت دیتا ہے اور بڑے عمل کے سائز کو نہیں دیکھتا میں سمجھ رہا ہوں کہ مجمع تھک گیا ہے بڑے عمل کے سائز کو نہیں دیکھتا میں نے ہزار کو کھانا کھلا دیا ایک ہزار کو کھانا کھلانا اور ایک کسی بھوکے پیاسے فقیر کو حتی جانور کو پانا بھی کھانا کھلا دینا اس میں بہت فرق ہے ایک ہزار کا عمل قبول نہ ہوگا وہ ایک عمل قبول کر لیا جائے گا وہ ایک عمل قبول کر لیا جائے گا جہانگیر خان ایک ایزی عظیم شخصیت ہے کہ جو چالیس سال تک سارنگی وعدک تھے ان کا تار ٹوٹ گیا سارنگی کا وہ اسفہان آئے اور آنے کے بعد انہوں نے تار بنانے والے کا پتہ پوچھا تو ایک اللہ کا بندہ تھا اس نے کہا کہ یہ فلا جگہ تار بناتا تو ہے لیکن اس تار کے جھنجٹ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جاؤ یہ ایک مدرسہ ہے اس میں جا کر کے کچھ ایسا علم حاصل کرو کہ جس سے تمہاری دنیا بھی روشن ہو جائے آخرت بھی روشن ہو جائے گئے فضا میں وارد ہی ہوئے تھے کہ عجب نورانیت دل کے اندر پیدا ہوگی اب انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا کہ میں مدرسہ میں داخل ہو گیا ہوں بڑے زمیدار کے بیٹے تھے اب میں نہیں آوں گا وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقی بہت بڑے فلسفی بہت بڑے عالم سب کچھ بن گئے بنے کتابیں ملکی بڑے بڑے آساتذہ بڑے بڑے فقاہ کی تربیت کی واپس آ رہے تھے بھوک تھی اس بھوک میں جو ہے وہ دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بلکل لاغر اپنے بچوں کو بچے چوس رہے ہیں اس کے سینے کو اور کچھ ہے نہیں اور کتیا جو ہے وہ آپ وہاں سے جو واپس ہوئے تھے بازار سے تو کلیجی لے کر کے واپس ہوئے تھے آپ وہاں بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ایک ایک ٹکڑا کر کے اس کتیا کو کھلایا ہم کہتے ہیں نا کہ نجیس الائین ہے ہم یہ جو جتنی بھی نجیس الائین ہے ان کا بنانے والا کون ہے کبھی توجہ کی اس نقطے کے اوپر اگر مخلوق خدا ہے تو مخلوق خدا کے اوپر رحمت کرنا سواب ہے کہ نہیں مخلوق خدا کے اوپر دور کر دیجئے کہ کہیں کپڑے نجیس نہ ہو جائیں لیکن اس سے پیار سے کس نے روکھا ہے توجہ ہے میری طرف یہ نقطے جو ہیں سمجھ میں نہیں آتے جلدی ہے نا دور بھگا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں بھئی اگر گھر میں آ گیا تو چالیس دن فرشتے نہیں آئیں گے احتیاط کیجئے آپ لیکن ہے تو مخلوق خدا جب انتقال فرمایا تو کہا اب خواب میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ کام کیا گیا اور یہ کام کیا گیا یہ کام کیا گیا کوئی کام قابل قبول نہیں کہا پھر کونسا عمل ہے جو قابل قبول ہے کہ وہ جو تم نے چند ٹکڑے کلیجی کے چند ٹکڑے جو اس بھوکی پیاسی کتیا کو کھلائے تھے خدا کی نظر میں عمل کی حیثیت کیا ہے اس داستان سے سمجھنا چاہیے اس داستان سے سمجھنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ادنا عمل بھی عالی عمل ہو جاتا ہے اب نہ کہیے گزربتو عالیین یوم الخندق افضلو من عبادت اس سکلین ایک تلوار سکلین کی عبادت پر کیسے بھاری ہو جاتی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد تو میں یہ آپ کی زحمت کو تمام کر دوں اس لئے کہ محفل کی آوازیں بھی آنے لگی ہیں اور میں نے کچھ زیادہ ہی سمہ خراشی کر دی ہے ہاں محفل جو مجلس ڈانٹنے والی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کٹا جا رہا ہے تو مومنین سن رہے ہیں صبر و تحمل کے ساتھ ہے اور یہ صبر و تحمل اللہ دیکھ رہا ہے اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا آجر و ثواب کتنا ہوگا ہے دکان کے اوپر بیٹھے ہوتے بیڑی پی رہے ہوتے کھڑے ہوتے پان کھا رہے ہوتے ہے نا کچھ گپ سٹاکا کر رہے ہوتے کچھ خیبت کر رہے ہوتے فلانا تو یہ کہہ رہا تھا ہے اور فلانا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کر رہے تھے تو اب یہ چیزیں جو ہیں آپ نے وہ سب چھوڑی وہ پان چھوڑا جس سے پیار کرتے تھے وہ بیڑی چھوڑی وہ سگریٹ چھوڑی ہے نا تمام مراحل چھوڑ دیئے قدم اٹھائے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں ارے بھائی مجلس ہو رہی ہے مام بارگاہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آئے فرش حسین کے اوپر بیٹھ گئے اللہ دیکھ رہا ہے تو ہماری میراج ہوگی کے نہیں ہے وَاللَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِ نَبِيَمْ وَاسْتَفَانِي بِالْرِسَالَةِ نَجِيَمْ مَا دُكِرَا خَبْرُنَا آدھا فِي مَحْفِلِ مِمْ مَحَافِلِ اَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيِهِ جَمْعُ مِنْ شِیَتِنَا اِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلَا اَن يَتَفَرْرَقُونَ ہم بیٹھ گئے آکے ہم بیٹھ گئے آکے اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے ہر قدم کو اللہ دیکھ رہا ہے ہماری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے ہماری فرش آزا کے اوپر نشست کو اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر فرشتوں سے کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم اب تم یہاں نہ بیٹھو زمین کے اوپر جاؤ میرے حسین کے چاہنے والوں کے گرد حلقہ کر لو ان کے لیے استغفار کرتے رہو ان کے لیے استغفار کرتے رہو جب تک کہ یہ متفرق نہ ہو جائیں جب تک متفرق نہ ہو جائیں ایک بھی بیٹھا رہے جب تک ہٹنا نہیں وہاں سے جب یہ سب کے سب متفرق ہو جائیں گے تو ہٹ جانا سمجھ رہے ہیں اپنا مرتبہ سنا اپنا مرتبہ سنا جائز علیہ آپ نے اپنے دل کے اندر اس بات کا کہ فرشتے ہیں ہمارے اردگرد ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں تفضل الاعمال الاستغفار بہترین عمل استغفار ہے تو یہ عمل اللہ دیکھ رہا ہے تو حسین مدینہ سے نکلے تھے تو اللہ دیکھ رہا تھا حسین سترہ سال کے علی اصغر کو لے کے نکلے تھے اٹھارہ سال کے کڑی الجوان کو لے کے نکلے تھے ہے نا چونتیس سال کے عباس کو لے کے نکلے تھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یہ کہہ رہی تھیں کہ نہ جائیے آپ سمجھتے نہیں نہ جائیے کچھ تو کچھتار ہو جائے قتل کر دیے جائیے گا ہمارے دلوں میں بھی آج کل یہ ہی ہوتا ہے نہ جانا ادھر دیکھو مسجد میں آگ لگائی جا رہے ہیں جانا نہیں امام بارہ جل رہا ہے جانا نہیں حسین یہی تو دیکھ رہے تھے اسلام جل رہا تھا اسلام جل رہا تھا دنیا اسلام میں شولے بھڑک رہے تھے اس کی صحیح تصویر تو عصر کے بعد دکھائی دے گی کہ اہلِ بیعت کے خیمے جل رہے تھے اہلِ بیعت کے خیمے جل رہے تھے لیکن یہ سارے مناظر حسین کی نگاہوں میں اور حسین یہ کہہ رہے ہیں پالنے والے تو دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے اور وہ آخری منزل کے جس منزل کے اوپر میں آپ کو لے آنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ حسین جب سب کچھ خدا کی نظر میں خدا کی بارگاہ میں لٹا چکے اور اس گوہرِ یقتہ کو اپنی آغوش میں لے کے خیمے سے برامد ہوئے جو رباب کی جان تھا اسے لے کے برامد ہوئے تو اب یہ منزل آئی کہ حسین جب باغیرت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ظالموں تمہارے ذہن ناقص میں اگر حسین نے کوئی خطا کی ہے تو میرا یہ معصون بچہ بے خطا ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا تم میں سے لوگ صاحبِ اولاد بھی ہیں آپ نے ایک فرمایا کہ یہ تلزی کر رہا ہے پیاس کے وجہ سے تلزی کر رہا ہے یہ جو لفظِ یہ تلزہ کہا گیا امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا وہ یہ کیا تھا مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے اور کچھ دیر تک بغیر پانی کے زمین پہ تڑپتی رہتی ہے اور اسے پانی نصیب نہیں ہوتا تو یہ قیفیت جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تلزی یعنی پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مرنا کیا تھوڑی دیر کے بعد یہ مچھلی مر جائے گی اس لیے کہ زیادہ دیر تک تڑپ نہیں سکے گی جنابِ علی اصغر کے لیے حسین نے فرمایا یہ میرا بچہ تلزی کر رہا ہے اب یہ چند لمحوں کا مہمان ہے چند لمحوں کا مہمان اسے دو گھوٹ پانی پلا گیا دو گھوٹ اسے پانی پلا گیا پانی پلایا گیا ہم جو زیارت میں پڑھتے ہیں لعن اللہمتن قتلت کا ولعن اللہمتن ظلمت کا ولعن اللہمتن سمعت بدال کا فرضیت چودہ سو برس سے آج تک ایسے ہی سخت دل افراد وجود میں آتے رہے ہیں اس بچے کی تصویر دیکھی ہے نا جو پیشاور کی مسجد میں قتل کیا گیا اگرچہ وہ بچہ بڑا تھا نا آٹھ نو سال کا رہا ہو گیا دس سال ستر شہیدوں کے ساتھ وہ بھی تھا لیکن تھا تو معصوم تھا تو معصوم لیکن تمام معصوموں کا سید سردار حسین کے ہاتھوں پر باب الحوائی جناب علی اصغر جواب کیا دیا گیا اینہ حرملا اختع کلام الحسین حرملا تو کہاں ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے حسین کے کلام کو قطع کر دے حسین نے کیا مانگا تھا بچے کے لیے تھوڑا سا پانی مانگا تھا حسین کو جواب کیا دیا گیا تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا گیا علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا گیا اللہ اکبر میں سمیٹا ہوں زیادہ مصیبت نہیں پڑھوں گا مقتل کا جملہ ہے کہ جب یہ تیرے سے شعبہ علی اصغر کے گلے کے اوپر لگا تو فَزَّبَحَهُ مِنَ الْعُزُنِ الْعُزُنِ گلے کے اوپر تیر لگایا تھا کان سے لے کر کے کان تک زبا کر دیا کان سے لے کر کان تک علی اصغر کو زبا کر دیا اس تیرے دوسرا جملہ آرز کرنا چاہتا ہوں فَانْقَلَبَ السَّبِيعُ عَلَى يَدْعِ الْعِمَامِ بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا بچہ باپ کے ہاتھوں کے اوپر پلٹ گیا یہ ایسا عظیم منظر تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فوراں گلے کے نیچے اپنے ہاتھ کا چلو بنا کر لگایا اور لگانے کے بعد علی اصغر کا خون اپنے چہرے کے اوپر ملا دو روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اسے آسمان کی طرف پھیکا اور معصومین فرماتے ہیں ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہ گرا اور دوسری روایت یہ ہے کہ معصوم نے معصوم علی اصغر کا خون اپنے چہرے کے اوپر مل لیا یعنی اس مطمعاب شخصیت کو اس مطمعاب شخصیت کے خون کی ضرورت تھی اسلام کے چہرے کو درخشا کرنے کے لئے اسلام کے چہرے کو درخشا کرنے کے لئے سمجھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں علی اصغر کے نازک سے جنازے کو لیا اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کیا اور آواز دی پالنے والے یہ مصیبت تیرے اس بندے کے لئے بڑی شاک ہے یہ مصیبت تیرے اس بندے کے لئے بڑی شاک ہے لیکن اے میرے معبود چونکہ تُو دیکھ رہا ہے چونکہ تُو دیکھ رہا ہے لہٰذا یہ میرے لئے بہت آثار ہے چونکہ تُو دیکھ رہا ہے بس ختم کر دی آپ کی ذمت آخری جملے اور آپ گفتگو ختم ہو رہی ہے کیسا استعراب تھا کہ عسمتوں کو استعراب نہیں ہوتا لیکن وہ جو انہا للہ و انہا الیہ راجعون کے منزل ہے سات مرتبہ تیہ کی گئی اور پھر در خیمہ کے اوپر آ کے پکارا رباب آؤ اپنے بچے کو لے کے جاؤ یہ ہمیشہ کے لئے سعراب ہو گئے یہ ہمیشہ کے لئے سعراب ہو گئے رباب آتی اس کے پہلے چار برس کی سکینہ آ گئی بابا علی اسغر کو سعراب کر آئے اب میرے لئے بھی پالی کا انتظام کیجئے سکینہ کے پیچھے رباب کھڑی ہوئی تھی حسین نے دامن ہٹایا ماں نے دیکھا علی اسغر کا گلہ چھدہ ہوا ہے فرمایا یا بنائیا امیت لو کا یوں نہر اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے fail لو کچھ سکینہ آلو الہی بحق الزہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستودع فیہ بعدد ما احاط بھی علم پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما ہمیں نیک عامال کی توفیق کرامت کر برے عامال سے ہمیں اور ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھ پروردگارہ شیعہ یعنی حیدر کرار کو تمام آفات عرضی اور سماوی سے محفوظ رکھ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما بعمل علماء علام مراجع اعظام اور رحبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اس بستی کے تمام مومنین کو تمام پریشانیوں سے نجات اتا فرما اور ان کے رزق میں اضافہ فرمایا پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانساروں میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم بحق محمد و آلی طاہر معافی بحق محمد و آلی طاہر